بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد ارشد سکائی ریالیٹر کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسے کہ آپ بہت خوبی واقف ہیں سکائی ریالیٹر آپ کے لیے ریال اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے جو کہ یوٹیو اوفیشل چینل ہے ان کا وہاں سے ہم آپ کے لیے مختلف اپ ڈیٹس لے کے آتے رہتے ہیں پروپٹی کے حوالے سے آج بھی ہم کچھ اسی طرح ویڈیو آپ کے لیے بنا رہے ہیں ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں گولف ویو ریزیڈنشیا بہریہ ٹاؤن کا ایک بلاغ جو کہ اس کا نام جی وی آر یا گولف ویو ریزیڈنشیا کہا جاتا ہے اس بلاغ کے اندر بہریہ ٹاؤن نے حال ہی کے اندر پانچ مرلہ اور آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹ کی کٹنگ لانچ کی ہے جو کہ آن گراؤنڈ آن پوزیشن ہے یہ ڈیل میرے ذات ان کلائنٹس کے لیے ہیں جو کہ اوور سیز اور وہ پاکستانی کلائنٹس جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی کمرشل پروپرٹی بنا کے اس کو بلڈ اپ کر کے اور اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں جس سے ہمارا ایزی کم آ سکے اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں ہم آپ کو اس کی لکیالیٹی کے حوالے سے اس کی لکیالیٹی کے حوالے سے سب سے پہلی تباعت یہ ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ کے اندر سب سے زیادہ جو کمرشل آتا ہے وہ ہے سیکٹر سی کا نیرسٹ سیکٹر سی کے اندر جیسمن بلوگ ہے اور اسی طرح سوان گل بہار گل مہر اور ایک سیکٹر ان ایک سیکٹر ان کے اندر سب سے لیٹس ترین ہے سب سے قریب ترین جو اصل میں ہم آپ کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کی جو پرائس ہے ہم آپ کو اس کے آفٹر بتائیں گے کہ جی اس کی لانچنگ پرائس کیا ہے اور اس کی سراؤنڈنگ میں پرائس کیا ہے وہ بتاتے چلیں پہلے اس کی سراؤنڈنگ میں سیکٹر کے اندر جو کمرشل ہے وہ مینیمم پانچ مالا لام سم یعنی کہ یک مشت آپ کو پیمنٹ کرنا پڑتی ہے وہ مینیمم مینیمم پانچ سے سات کروڑ پیا مینیمم آپ کو پی کرنا پڑتی ہے تو آپ پہ ایک پانچ مالا کمرشل کے اونر بنتے ہیں اب یہاں پر دوسری سائیڈ پہ آپ دیکھتے ہیں تو ابھی ریسنڈی جو ڈیل آپ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس پہ یہ ویڈیو بنائی گئی ہے گولفیو ریزیڈنشیا کا پانچ مالا اور مالا کمرشل ڈیل کے حوالے سے اس کے اندر ہم ابھی آپ کو ڈسکس کریں گے بتا رہے ہیں کہ پانچ مالا کے حوالے سے پانچ مالا جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن نے بھی لانچ کیا ہے ایک کروڑ اور اسی لاکھ رپے کا جی ہاں اونلی ایک کروڑ اسی لاکھ رپے کا یہ ہے نارمل کٹیگری نارمل کٹیگری سے مراد جس میں کارنر نہ ہو فیسنگ پارک نہ ہو یہ وہ ہیں اچھا اس کے ساتھ اگر یہی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اس کو لے لیتے ہیں کارنر تو کارنر کے پلوٹ بحریہ ٹاؤن لانچ کی ہیں دو کروڑ پہ گئے اب یہ ایزی انسٹالمنٹ پہ میں کس طرح کہتا ہوں ایزی انسٹالمنٹ اس کی اس طرح ہے کہ ففٹی پرسنٹ رائٹ ناو آپ دیں گے اور ففٹی پرسنٹ آفٹر ایک کمپنی ایزا کمپنی پولیسی مینیموم تھری مانت کے بعد آپ ففٹی پرسنٹ دیں گے تو آپ اپنے پلوٹ کا آپ پوزیشن اپلائے کر سکتے ہیں اس ایریے کے اندر ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کمرشل تو کمرشل میں نے آپ کو ویریشن بتائیے آپ کو اس کی کمپیرزم دانی کوشش کی دوسرا کے ساتھ آپ کو بتا چلوں فیس ون جو بلکو اس کے ساتھ ہے گولفیو ریزیڈنشیا کے ساتھ ہے یہاں پر دس مرلے کا پلوٹ اس ٹائم اچھا پلوٹ ایک کروڑ اور پنتالیس لاغ رپے کا دس مرلے کا پوزیشن والا پلوٹ یکمشت آپ کو ملتا ہے یعنی کہ یکمشت ادائیگی بھی ملتا ہے اس کے مقابلے میں آپ اگر آتے ہیں جی وی آر فیس ٹو گولفیو ریزیڈنشیا فیس ٹو کے اندر تو یہاں پر آپ کو ایک کروڑ اسی لاغ رپے کا پانچ مرلے کا پلوٹ کمرشل پلوٹ آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے ٹاؤن کے اندر سپیشلی بحریہ ٹاؤن کے اندر اس سے اچھی ڈیل کمرشل پرپٹیز کے اندر کمرشل پرپٹی میں اور کوئی بھی نہیں ہے اسی کے آپ متوازی اگر دیکھیں آپ تو تو آپ کو بتایا چلوں اسی کے متوازی اگر آپ دیکھیں کہ ٹیپو بلوک آتا ہے جو کہ بلکل آخر میں سیکٹر ایف کے آتا ہے وہاں پر اس ٹیم جو کمرشل پلوٹ ہے آن گرانڈ آن پوزیشن وہ اس ٹیم چلے گیا ہے دو کروڑ پینسٹھ لاک رپے کے پر پینسٹھ سے پہتر جس کا تقریباً اس بلوک سے اور ٹیپو بلوک کا ڈسٹنس کو راؤنڈ وارڈ بنتا ہے فائیو سکس کلومیٹر اچھا اب میں آپ کو بتا دے چلوں فیس ٹو کمرشل کی لوکیالیٹی کے حوالے سے بتا دے چلوں تو اس کے اندر یہ ہے سب سے پہلے کہ واکنڈ ڈسٹنس کے پر آہ ہارڈلی آہ جو ہے آپ کا ٹو سے ٹری منٹس کی ڈرائیف کے اوپر آہ واکنڈ ڈسٹنس کو خیر نہیں بولیں گے ٹو سے ٹری منٹس کی ڈرائیف کے اوپر آپ کو ملتا ہے آہ جہاں سے آپ کہیں بھی اپنے آپ کو ایکسس کر سکتے ہیں موبیلائز کر سکتے ہیں پوری لاہور کے اندر ائرپورڈ آپ سے اس میں رہ جاتا ہے ڈسٹنس سے کوئی تقریباً ٹائنٹی فائی و تھائٹی منٹس کی ڈسٹنس پر رہتا ہے ریلوے سیشن میں رہ جاتا ہے کوئی ہاف آر کی ڈسٹنس کے پر ہاف آر سے لے کے کوئی فورٹی فائی منٹس کی ڈسٹنس پر رہتا ہے اور اسی ذرا تمام طور ہاؤسپٹل بغیرہ بحریہ ٹاؤن کے نا آلیڈی ایجسٹ کر رہے ہیں اور فنکشنل ہے ایک تو یہ آپ کو بتایا دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی بیک سائٹ پر دیکھتے ہیں آپ جب اپنا جی وی آر گولفی ریزیڈنشی کی بیک سائٹ پر جب دیکھتے ہیں تو بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی جی ہاں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ڈا لیڈنگ انہیو پاکستان آپ کے اس کو کیمپس ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی ایک بڑی نیشنلسdriven سوسائٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں الفیس marryimaan وہ بھی آپ کو یہاں پر ملتی بکنہ آپ کچھ ہو اس ہے اس ہی روڈ کے ا saud est پر جو نیشنل یونیورسٹی وی اے اسی روڈ کے اmitt اوپر ویہ آپ کو بتا رہا ہوں رنگ روڈ کچھ آپ کے باک سیاڈ کے اوپر اور اس کے قریباً راؤن سات سے آٹھ مارکیز ملتی ہیں یہاں پر آپ کو اس کے ساتھ صد آپ کو یہاں پر فاس فوڈ ریسٹوڈنٹس ملتے ہیں اور اس کے ساتھ صد آپ کو بحریہ ٹاؤن کے اندر ایک لگجوریس لائف سٹیل آپ کو ٹوئنٹی فور سیمن ملتا ہے اچھا اسی طرح اس کی سیکیورٹی بھی بحریہ ٹاؤن کی ہے اس کا سارا بحریہ ٹاؤن کا ہے اس کا تمام تر ٹوئنٹی بحریہ ٹاؤن کی ایچ این ای کریکہ بحریہ ٹاؤن اور جیسے کہ یہ سارا بکی بحریہ ٹاؤن کا ہے تو یہ اتنا سستہ سوال بیانتا ہے کیوں ہوں ایتنا سستہ کیوں them ایسک 위한 ہے کیونکہ اس بلوک کے اندر ف الحال possession زیادہ نہیں ہے زیادہ تر نہیں سے کیا مراد زیادہ تر نہیں سے مراد یہ ہے کہ اس کی کچھ پٹیاں ہیں یا کچھ نمبرل ہیں جہاں پر possession نہیں ہے اور بہت سے نمبرل ہیں ہے کوئی ڈوڑ ایٹی پرسنٹ تک میں جی وی آر فیسٹو میں پوزیشن ہے اب بہت جلد یہاں پر کنسٹرکشن بھی سٹارڈ ہونے والی ہیں ماشاءاللہ سے دو سے تین ڈگنگ بھی سٹارڈ ہو چکی ہیں گھروں کی واپس بلوک کے اندر تو آپ جیسے سے وقت گزرتا جائے گا آپ دیکھیں گے بہت تیزی سے اس میں بہتری آ رہی ہے اب بہت تیزی سے بہتری آ جائے گی فیوچر کے نا اور یہ فیوچر کا کمرشل ہب بننے کو جا رہا ہے مزید کسی بھی قسم کی انفرمیشن کے لیے یا اپنا پلوٹ بک کروانے کے لیے ہمارے سکرن پر دیئے گئے نمبر پر کارڈنیٹ کیجئے ہم سے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کاننلی اس کو لائک کیجئے اپنے دوست اب آپ سے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا اور اپنے سے تعلق رکھنے والے احباب کا بہت سارا خیال رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ